سپریم کورٹ نے بانی پیٹھائی کہ سزا معتلی اپیل کو چھوٹیوں میں مقرر کرنے کی استعداد مسترک کر دی قائم مقام چیف جسس سردار تاریخ مسعود نے ریمارکس دیئے چھوٹیوں میں تین رکنی بینچ دستیاب نہیں توشہ خانہ میں سزا کے خلاف اپیل زیرے التوا ہے اپیل زیرے التوا ہو تو سزا معتل ہونے کی مثال نہیں ملتی جسٹس اتر منولا نے ریمارکس دیئے ہم نے قانون دیکھنا ہے اپیل زیرے التوا ہو تو سزا معتل نہیں ہوتی نواز شریف کی واپسی سے پارٹی میں نئی زندگی آئی ہے آپ لوگوں کی کاوشوں سے نواز شریف کو چوتھی بار وزیراعظم منتخب کرائیں گے شیباز شریف کا مسلم لینون کی پارلیمانی بوٹ کے اجراس سے خطاب مزید کہا پانچ سال مہنگائی کا طفان رہا مہنگائی کم کرنے کے لیے نواز شریف اور خم مل کر کام کریں گے شاہ محمود قریشی ایڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی گرفتار اہلکاروں نے 3 ایم پیو کے تحت حراست میں لے لیا پولیس نے رہنما پیچھائی کو نامالو مقام پر منتقل کر دیا شاہ محمود قریشی نے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا کہتے ہیں یہ سپریم کوٹ کے حکم کی توہین ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے محمود قریشی کی نظر بندی ایک آبات واپسی کا نوٹفکیشن جاری مستبلک نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز کے سرگودہ کے حلقہ پی پی اسی سے کاغذات نامزدگی پر اعتراض داخل رچانی کافسر کو وکلا کی طرف سے درخواست دی دی گئی درخواست میں الزام آئیت کیا گیا ہے امیدوار مخلب مقدمات میں سزائی آفتہ ہیں اعتراض دگا کر کاغذات مسترد کیے جائیں درخواست کا مطل بلاول بجو کے کاغذات نامزدگی پر شہری نے اعتراض جمع کروا دیا کاغذات میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز سے وابستگی ظاہر کرنے پر شہری کو اعتراض موقف اپنایا الیکشن ایکٹ کے مطابق ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا روکن ہی ہو سکتا ہے پی پی کا انتخاب نشان تلوار اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا نشان تیر ہے دو جماعتوں سے منسلک ہونا الیکشن ایکٹ کی خلاف فرضی ہے بلاول کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال 28 دسمبر کو ہوگی عام انتخابات کے لیے الیکشن مانیٹنگ انٹ کنٹرول سینٹر قائم شہری سہولت کے لیے سینٹر میں شکایت درج کروا سکیں گے حکام شکایات کے ازالے کے لیے فوری کاروائی کے پابند ہوں گے سینٹر میں تربیت کے آفتہ حملہ دائنات کر دیا گیا الیکشن کمیشن سیکیٹریٹ اور زلے کی سطح پر بھی کنٹرول روم قائم سابق وزیراعظم بے رزیر بچو شہید کی سولوی برسیہ آج بنای جا رہی ہے جیالوں کی غافلوں کی صورت میں گڑے خدا وقت شامن کا سلسہ جاری قرآن خانی سے میں تقریب کائنے کا جلسہ بھی ہوگا آسف زرداری اور بلاول بجو جلسے سے خطاب کریں گے کراچی پھر فضائی آلودگی کی لپیچ میں آ گیا شہر قائد کا آلودہ ترین شہروں میں تیسرا نمبر ائر انڈیکس دو سو تک ریکوچ لاہور کا فہرس میں پانچوہ نمبر فوک اور سموک کے گھڑ چوڑ نے شہریوں کا سانس دینا محال کر دیا شہری نستا خانسی گلے کے قرابی اور آنکھوں میں جلن سے پریشان عام انتخابات سے قبل نون لیگ کو بڑی وکٹ مل گئی شہباز شریف آج جھنگ کے لیے روانہ ہوں گے شاہ جیونہ میں دربار پر حاضری دیں گے فیصل صالح حیاس سے ملاقات ہے سابق وزیراعظم نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دیں گے میلبرن ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستانی بلے باز جم کر نہ کھیل سکے 151 رنس پر آدھی سے زائے ٹیم پاویلین لوٹ گئی بابر آزم کا بلہ رنس نہ اگل سکا سابق اپتان صرف ایک رن بنا سکے امام الحق دس ساؤدھ شکیل نو رنس تک محدود رہے عبداللہ شفیق باسٹ پر چلتے بنے شان مسود چاون سکور کرنے میں کامیاب کینگروز پہلی ایننگز میں 318 رنس بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان کی جانب سے آمیر جمال نے تین وقتیں حاصل کی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا الیکشن کمیشن کا انٹرا پارٹی الیکشن سے مطالق فیصلہ موتل پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا انتخابی نشان بحال کر دیا پی ٹی آئی کا سیٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرنے کا حکم الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری دوران سمات جسٹس کامران حیات نے ریمارکس دیے ریجسٹرڈ پارٹی نے الیکشن کرائے تو کیسے کہا یہ ٹھیک نہیں الیکشن کمیشن ایک پارٹی کو انتخابات سے باہر کر رہا ہے کالیس نتیجے پر پہنچے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہوگا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کرائے پشاورہائی کورٹ کی نو جنوری تک فریقین کو جواب جمع کرانے کی ہدایت عدلیہ نے پچیس کروڑ عوام کا اعتماد بحال کر دیا عدلیہ پر ہمیشہ سے مکمل اعتماد رہا رہنمات حریک انصاف بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے ہماری ترجیحی فیرس پھی روک لی تھی بیریسٹر علی زفر بولے انتخابی نشان سیاسی جماعت کی جان ہوتا ہے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے سے بلے کا نشان چھینہ گیا پشاورہائی کورٹ نے کہہ دیا بلے کا نشان پی ٹی آئی کا حق ہے اگلی تاریخ تک بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکتے ہیں پشاورہائی کورٹ کے ججز نے ہمیشہ انصاف کا سر اونچا کیا الیکشن جیتنے والے امیدواروں کی تلاش لیگی قیادت آج پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئی نون لیگ کے پارلیمانی بورٹ کا ستروہ اجلاس قصور، شیخ پورا اور ننکانہ سے امیدواروں کے انٹرویوز جاری شہر اقتدار سے ٹکٹ کے خواہش مند بھی سوالوں کے جواب دیں گے نواز شریف خود امیدواروں کی جانچ پر تال کر رہی ہیں شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق دار اور رانہ سناولہ بھی شریک بینظیر بھٹو کا بہیمانہ قاتل مضموم سازش تھی پاکستان کی ترقی کو سبوٹاج کیا گیا ان کی حبل وطنی اور جدوجہد ہمیشہ انمٹ رہیں گی ملاول بھٹو زرداری کا بینظیر بھٹو کی برسی پر پیغام کہا والدہ ملک کو حقیقی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ہمیشہ پرازم رہی وہ نہ صرف تاریخی شخصیت بلکہ زندہ تحریک اور مشل راہی فلسطینیوں کی نسل کشی تھم نہ سکی غزہ پر اسرائیلی بارود کی برسا جاری ایک روز میں سو سے زائد حملے دو سو چالیس فلسطینیوں نے شہادت کا جام پی لیا خان یونس میں بھگر فلسطینیوں کی پناہ گاہ نشانہ بنی سہونی فوج عالمی داروں کو مکے دکھانے لگی فلسطینی حلال احمر کے ہیڈکوارٹر پر بمباری کر دی متعدد شہادتوں کے اطلاع دنیا پھر بھی خاموش مقبوضہ مغربی کنارے میں وحشیانہ کاروائیاں جاری مزید آٹھ فلسطینی شہید ہو گئے درجنوں زخمی فلسطینی سیاستدان قالدہ جرار سمیت پچپن شہری گرفتار نورش شمس پناہ گزین کیمپر اسرائیلی ڈرون حملہ چھ سزائے شہید سینکرو زخمی ہو گئے اسرائیل کے بھیانت جرائم سامنے آنے لگے اسرائیل سے ٹرک میں اسی فلسطینیوں کی لاشیں لائی گئیں حکام کے مطابق لاشوں سے آزا چرا لیے گئے غزم زمینی آپریشن اسرائیل کے لیے لوہے کا چنا سب سہہونی خافلوں پر مجاہدین کے پکے نشانے مزید دو فوجی انجام کو پہنچ گئے اسرائیل نے تصدیق کر دی ٹینکو فوجی گاڑیاں اور اسکری ساز و سمان اڑا دیا گیا اسرائیل کے پاس حماس کی سرنگوں کا کوئی حل نہیں اسرائیلی فوج کے سابق جنرل نے تصدیم کر لیا کہا اسرائیلی فوج حماس کے جان نقصان سے متعلق جھوٹ بول رہی ہے اسرائیلی فوجی غزہ میں وبا کا شکار ہو گئے غزہ سے واپس لوٹنے والا فوجی انفیکشن سے حلاق بہترین علاج کے باوجود متاثرہ اہلکار جانبر نہ ہو سکا کئی فوجیوں میں فنگل انفیکشن کی علامات موجود اسرائیلی فوجیوں کی واپسی کو سہت عامہ کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا تبی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی خدشہ ظاہر کیا فوجیوں کے ذریعے وبا شہریوں میں پھیل سکتی ہے ماضی میں کئی ممالک کی افواج وبای امراض کا شکار ہو کر پسپا ہوئی سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاو جاری ہنڈر انڈیکس آٹھ ہزار کی نفسیاتی حد کھو بیٹھا انڈیکس انسٹھ ہزار چھہ سو ساچ پر چریٹ کرنے لگا وہ در امریکی کرنسی کی بے قدری جاری انٹر بینک میں ڈالر چھوالیس پیسے سستا قیمت دو سو اکیاسی روپے تریان میں پیسے ہو گئی پنجاب کے میدان دھند میں گم لاہور سمیت بیشتر شہروں میں منظر دھندلے اہم شہراؤں پر حد نگاہ صفح رہی ٹرافک کی روانی میں شدید مشکلات کا سامنا ادھر ملک کے بالائی علاقوں میں خون جمع دینے والی سردی سکردو، کالام، ستور، گوب، سنزا اور گلگت میں دانت بچنے لگے آج سکردو ملک کا سر ترین علاقہ رہا پارا منفی دس ڈگری تک گر گیا وزیر اللہ پنجاب کا سرویسز اسپتال لاہور کا دورات امیراتی کاموں کا جائزہ لیا متعلقہ حکام کو اسپتال میں ڈرینج کی نئی لائن بچھانے کی ہدایت موسیٰ نکوی کا کہنا ہے لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبے جلد مکمل ہو جائیں گے انتظامیہ صاف اور شفاف الیکشن کرانے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے شمالی وزیرستان میں یوم قائد کے موقع پر تقریبات کا انعقاد پاک فوج، سیول انتظامیہ اور مشیران کی بڑی تعداد شریک ہوئی طلبہ کی جانب سے ولولہ انگیز تکاریر کی گئی قائدی آسم کی انتھک کوششوں کو سرہا گیا موسیقی